بتائیں گے کہ فن مصوری ہمیشہ سے ہی انسان کی توجہ کا مرکز رہا ہے جہلم کی تحصیل دینا میں تخلیق اکیڈمی کے زیر احتمام فنپاروں کی نمائش کا انخاط ہوا وزید تفصیلات بتا رہے ہیں حسیب الرحمن فن مصوری ہمیشہ سے ہی انسان کی توجہ کا مرکز رہا ہے سکینوس اور برج کے استعمال سے مصور نے جب بھی اپنے احساسات جذبات کے اظہار کی اکاسی کرنے کی کوشش کی تو اسے زبردست پذیرائی ملی جس کی مثال جیلم کی تحصیل دینا میں منقض ہونے والی تحلیق اکیڈمی کے زیر احتمام فنپاروں کی نمائش ہے اکیڈمی کے طلبہ نے دو سو سے زائد پینٹنگ جو کہ چار کول وارٹر کلر آئل پینٹ اور پینسل کا دلکش استعمال کر کے شہریوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا اپنے پینٹنگ میں ہم مختلف میٹیوم سے استعمال کرتے ہیں جس میں آئل پینٹنگ ہے وارٹر کلر ہے چار کول ہے اکرالیک ہے تو اور بھی اس کے علاوہ ہم دیگر میٹیوم سے ہم وہ استعمال کر رہے ہیں میں نے اس اگزیبیشن میں پارٹسپیٹ کیا ہے اور اس میں ہمارے سر کا بہت تعاون ہے ہمارے ساتھ جو انہوں نے آج ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے جہاں یہ پینٹنگ مختلف رنگوں کے حسین امتلداج وہیں پر بنانے والے کی فکر اور سوچ کی اکاسی کرتی ہے مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے کسی تعداد میں دلچسپی لے کر نوجوان مصوروں کے خوصلے بڑھا دیئے دینہ جیسی پس ماندہ تحصیل میں اس تقریب کو بربور انداز میں سراہا گیا میں اس نوائش میں آئی ہوں مجھے یہ کام بہت اچھا لگا حکومتی توجہ اور سرپردی سے اس فن کو جلا بخشنے کے ساتھ ساتھ آنے والی نصروں میں بہتر انداز میں منتقل کیا جا سکتا ہے اسیبو ریمان پاکستان ٹیلی ویزن نیوز جیل ام